ٹیم کے ثابت کپتان اور وکٹ کی پر بیٹسمن مہین خان نے ہیڈ کوچ میکی آرثر سمیت کوچنگ سٹاف کو گویا سٹمپ آؤٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ جو ڈریسنگ نوم کے اندر محول ہوتا ہے اس کو کبھی بھی اولیکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر اپنی ٹیم کے حوالے سے جو میکی آرثر کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جو پلان انہوں نے دیا تھا اس کے اکارڈنگلی نہیں ہوا تو یہ اس کو انہوں نے بڑا آڑیا تھو لیا ہے اور یقین ہونا بھی چاہیے کیونکہ جو پلان ایک کوچ نے دے دیا اس کو ایکزیکیوٹ کرنا تو ٹیم کا کام ہے اور اس سے آپ بیک آؤٹ نہیں کر سکتے اب اگر فرض کریں آپ اسے بیک آؤٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو پلان میں نے دیا اس کے اوپر عمل رامل نہیں ہوا تو یہ فیلئر آپ کا ہے آپ ہیڈ کوچ ہے اور آپ کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے اور کیا کہا ہے مہین خان نے آپ سنیے دارے مجھے سٹیٹمنٹ لگتا ہے کوچز کا کہ ہم نے جو پلان دیا تھا اس پلان پر بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے زہر سے بہت جب آپ پلان سے ہٹتے کوئی جانبوچ کے نہیں ہٹتا پہلی بات تو یہ انٹینشن سب کی یہ ہوتی ہے بیسٹ پروڈیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ یہ کہہ دے نا اپنی ہی ٹیم کو کہ میرے پلان پر نہیں چلے بڑا اصلی سٹیٹمنٹ ہے ہر پلیئر کی پائش ہوتی ہے کہ پلانس کے مطابق چلے جو اسٹرٹیجی بنائی گئی ہے اس کے مطابق چلے اپنی ٹیم کو ایزا کوچ کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے سپیشلی میڈیا کے اندر جو بھی بات کرتے ہیں وہ کرنی چاہیے وہ ہی اس کام کا طریقہ کہا رہے ہیں اس کے ایتھک سے پوچھ گچ ہونا ایک پوزیٹیف سائن ہوتا ہے بیسکلی اگر آپ پوچھ گچ نہیں کریں گے تو نیسلی انسان پریپیر نہیں ہوگا اور اپنے فیوچر پلان کو اچھی طرح ایکزیکیوٹ نہیں کر سکے گا اور جو بھی ہرڈرز پریویسلی یا مسٹیکس انسان سے ہوتی ہیں وہ جب پوچھ گچ ہوتی ہے یا اپنی خود انسان اس سپرنٹ کرتا ہے تو ہی امپروف کرتا ہے تو آتے ہیں یہ اچھا رویہ ہے کرکٹ بورٹ کا کہ سلیکٹرز کو بلائے اور سلیکٹرز کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ انڈیسپینسیبل کو ہی ملی ہے سب کی پوچھ گچ ہونی چاہیے جو کہ اس کو پوزیٹیف لی جو ہم کہتے ہیں سپریٹ ہے ہمارے گیم کی اس سپریٹ پر لے رہا چاہیے جسے ٹرو سپریٹ کہتے ہیں ملکہ نہیں چاہیے گیم کیا چاہیے بری بات ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ڈرسیل روم تو ایک بہت ہی پرائیویٹ کسیم کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ نیسلی آپ اپنی سٹارٹیجی بناتے ہیں اپنے پلانس بناتے ہیں اور آپ اس حامنی کو مانٹین رکھتے ہیں جو کہ ودن دے ٹیم ہوتی ہے انہوں نے بلکل صحیح کہا ہے چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو ٹیم کے اندر یہ غلط بات ہے بری بات ہے نہیں ہونی چاہیے ٹیم کی بات ہے کوچ کی بات ہے مینجمنٹ کی بات ہے کیپٹن کی باتیں بہار نہیں آنی چاہیے اور اس طرح لیک اگر کریں گے وہ پلیئرز ان ایسلی فیوچر میں خود با خود ہی بہار ہو جاتے ہیں یہ ہم پریبیس پچیس سال سے دیکھتے گا ہے کپٹان کے اعلان کر دیے جانے کو بھی خوش آئین کہا اور انہوں نے کہا اس حوالے سے کہ دیر آج درست آئے تھے ساتھ ہی ایک سوال اور بھی ہوا کہ کیا ٹیم جو سکارڈ ہے اس کا بھی اعلان کر دینا چاہیے تو اس میں ملے جلے ردیب ملک کا اظہار کیا کر دینا چاہیے لیکن اگر ناوی کیا جائے تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے ایتھیک پاکستان فرکن بورڈ کا بہت اچھا فیصل ہے تھوڑا سا لیٹ ضرور ہے میں سمجھتا ہوں لیٹ آئی ہے بکوز کے ایک کلیر میسیج آنا چاہیے تھے جس میں ایک سرفراس کو کپٹان بنائے گیا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی ایسا پلے ٹیم میں نظر نہیں آرہا تھا جو کہ ایک دب ان کو ٹیک اور کر سکے سمجھتا ہوں لیٹ آئی ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا تھوڑا سا لیٹ ہو ہے اور ایک لیر میسیج چلا جائے گا اب جتے بھی ہمارے ٹیم کے پلیرز ہیں جو پرابلمز رہی ہیں پریبیویس لی کیونکہ ایک کانٹورورسی خریعت ہوئی تھی کہ سرفراس کپٹان ہوگا کی نہیں ہوگا اب چونکہ ورلڈ کا بہت کاریب ہے یہ دیسیشن ہونے کے بعد تمام پلیرز کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کے کہنے اور کس کے پیچھے چلے ہیں کون ہمارا قائد ہے یہ کلیریٹی آنے سے بہت زیادہ فرق پڑھت ہے ٹیموں میں آپ کا ٹیم کا کومبینیشن اچھا ہو جاتا ہے اور نیسلی لوگوں کے زہنوں سجھے امیگوٹی ہوتی ہے رگارڈنگ ڈی کپٹن وہ بھی ختم ہو جاتی چیزیں یہ بڑا سلی مجھے سٹیٹمنٹ لگتا ہے کہ ہم نے جو پلان دیا تھا اس پلان پر بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ پلان سے ہٹتے ہیں کوئی جانبوچ کے نہیں ہٹتے ہیں پہلی بات تو یہ انٹینشن سب کی ہوتی ہے بیسٹ پروڈیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہہ دینا اپنی ٹیم کو کہ میرے پلان پر نہیں چلے بڑا سلی اسٹیٹمنٹ ہے ہر پلان کی پائش ہوتی ہے کہ پلان کے مطابق چلے جو اسٹرٹیجی بنائی گئی ہے اس کے مطابق چلے اپنی ٹیم کو ایزا کوچ کرتیسائز نہیں کرنا چاہیے اسپیشلی میڈیا کے اندر کیوں کہ انٹروورسیز ہو جاتی ہے اس چیز سے تو آپ بند کبرے میں جو بھی بات کرتے ہیں وہ کرنی چاہیے وہ ہی اس کام کا طریقہ کہا رہے ہیں اس کے ایتھکس ہے اس کو فالو کرنا ضرور ہے پتہ ہونا چاہیے اچھی بات ہے پتہ ہونا چاہیے اچھی بات ہے کیونکہ کرکٹ ہم نے بھی کھیلی رہی ہے پہلے کوئی پول کا سسٹم نہیں ہوتا تھا کہ یہ پول میں ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ کو خود اپنے آپ کو پریپیر رکھنا ہوتا ہے کیونکہ آپ جب محنت کر رہے ہوتے ہیں آپ محنت ہی اس امتحان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جو فیوچر میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ آپ کو آنے والے وقت پہ جو آپ کامیاب ہوں گے اس محنت سے تو پلیرز کو ریڈی لگانا چاہیے کہ یہ پول بنانا نہ بنانا نیشلی سلیکٹرز کا کام ہے یہ بننا چاہیے اچھی بات ہے بات میرا ایڈوائیز یہ ہی ہوگی تمام پلیرز کو کہ وہ پریپیر رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی وقت بھی پلیر unfit بھی ہو سکتا ہے out of form بھی ہو سکتا ہے تو اس سے اس کی جگہ بن جائے گی ٹیم میں چاہہہہہہ چاہہہہہ چاہہہہہہہہہہہہہہہہہ.... متaine